بچوں آج ہم جماعت پنجم کی انگلیش کا تیسرا یونٹ together we live پڑھیں گے پہلے ریڈنگ کریں گے ریڈنگ کرتے ہوئے اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ریڈنگ کے بعد اس سبق میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ان نئے الفاظ کی پریکٹس کریں گے اور اس کے بعد جو ورکشیٹ اس سبق سے متعلق ہے اس ورکشیٹ کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں in شریپورم village it did not rain for three years شریپورم گاؤں میں تین سال سے بارش نہیں ہوئی the pond was now a wide stretch of caked earth وہاں جو طالاب تھا وہ سوکھر سخت ہو گیا تھا ایک کیک کی طرح thirsty animals crowded around the puddles of dirty water جو پیاسے جانور تھے وہ طالاب کے گندے پانی کے آتراف جمع ہو جاتے تھے women went very far in search of water and returned with pots اورتیں پانی کی تلاس میں بہت دور جاتی تھیں very far بہت دور جاتی تھیں اور گھڑوں میں پانی لے کر آتی تھیں with pots of water balance over their heads گھڑوں کو اپنے سر پر balance کر کے وہ لے کر آتی تھیں and some fodder for the cattle tucked under their arms اور جانوروں کے لیے مویشوں کے لیے اپنے بازوں میں چارہ بھی وہ لاتی تھیں we must leave our village ہمیں اپنا گاؤں چھوڑ دینا چاہیے the village had announced village کے جو head تھے یعنی جو سرپنس تھے انہوں نے اعلان کیا we must leave our village ہمیں اپنا گاؤں چھوڑ دینا چاہیے if we wait any longer our people and cattle will fall sick اگر ہم نے مزید انتظار کیا تو ہمارے لوگ اور ہمارے جانور بیمار ہو جائیں گے the people of شریف پورم village began moving reluctantly from the land of their four fathers شریف پورم village کے لوگ اپنے آبا واجدات کی زمین سے نہ چاہتے ہوئے reluctantly نہ چاہتے ہوئے وہ وہاں سے جا رہے تھے the elderly and the children sat in car بودھے اور بچے بندیوں میں بیٹھے تھے alongside pots pans bundles of clothes and some furniture اور ساتھ میں گھڑے برطن اور bundle of clothes یعنی کپڑوں کے bundle بھی ساتھ میں تھے and some furniture اور کچھ furniture بھی ساتھ میں تھا بندیوں پر after a long journey of several days کئی دن کے سفر کے بعد the villagers reached a small town in a green valley The rivers are full and the lush green fields are so inviting el ندیا بھرے ہوئے ہیں اور یہاں کے جو سبز کھیت ہیں بڑے ہی متاثر کن ہیں دل کو لُبھانے والے they reached شانتی نگر their tired legs refuse to carry them anymore وہ شانتی نگر پہنچے اور ان کے جو تھکے ہوئے پیر تھے وہ انہیں مزید آگے لے جانے سے انکار کر رہے تھے so they sat in the town square اس لئے وہ شہر کے چورستے پر بیٹ گئے گوپنہ and others brought some cool water from a well گوپنہ اور دوسروں نے ایک کوئے سے cool water تھنڈے پانی کو لیا the tired people gulp it down thustly جو پیاسے لوگ تھے انہوں نے تیزی سے پانی کو پی لیا but water did not keep the hunger away for long لیکن پانی بھوک کو بہت زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا they look longingly towards the houses hoping to be offered some work and some food as payment ان ٹائرڈ میرے لوگ بہت ہی بھوکے ہیں اور ٹائرڈ تھکے ہوئے ہیں ٹائرڈ to go any further اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ وہ مزید آگے نہیں جا سکتے if other towns are if other towns too are unfriendly اگر دوسرے شہر کے لوگ بھی unfriendly رہے we will wander endlessly ہمیں اسی طرح سے گھومتے رہنا پڑے گا i have to do something میں کچھ کرتا ہوں he said to himself اس نے اپنے آپ سے کہا i have to do something میں کچھ کرتا ہوں and went to the village head اور village کے جو head تھے یعنی جو سرپنس آپ تھے ان کے پاس گیا گوپنہ اور بولا we have to do something now ہمیں اب کچھ کرنا چاہیے as we have water here جیسا کہ اب ہمارے پاس water ہے پانی ہے i can prepare گنجی میں گنجی بناوں گا with a magic spell جادوی الفاظ سے جادوی الفاظ سے یعنی جادو کے ذریعے سے میں گنجی بناوں گا the village head agreed village کے جو head تھے سرپنس آپ تھے وہ راضی ہو گئے گوپنہ نے جلدی سے چار چھوٹے پتھر جمع کیے and place them near one another اور ایک دوسرے کے بازو رکھ دیے in the middle of the town square شہر کے چورستے میں وہ چار پتھروں کو رکھ دیے the town people peeped out of their windows شہر کے لوگ کھٹکیوں سے جھانک رہے تھے and the end found گوپنہ working busily اور انہوں نے گوپنہ کو مصروف busily پایا کام میں گوپنہ fetched some fair wood گوپنہ نے کچھ جلانے کی لکڑیاں لائی and threw it into the rocks اور پتھوں کے درمیان میں پھیکا and lit it اور انہیں جلایا he picked he picked a large pot from the villagers belongings گاؤں والوں کے پاس سے گاؤں والوں کے سامان میں سے بڑا سا pot لیکھایا گھڑا لیکھایا and filled it with three quarters of water اور تین چوتھائی پانی اس میں بھر دیا he placed it on the fire اور اس گھڑے کو آگ پر رکھ دیا the town the town people looked curiously شہر کے لوگ دلچسپی سے دیکھ رہے تھے the water اس طرح سے کچھ جادوی الفاظ اس نے گنگونا ہے کیا گنگونا ہے دیکھئے دے جا دو جا اکلا اکلا ماجیا گنجی میسٹو اسٹو لسٹو اس طرح سے کچھ جادوی الفاظ اس نے دہرائے اس کا اس نے کہا we will have some delicious magic گنجی اب ہمارے پاس مزیدار لذیذ گنجی ہے it's it smells so delicious آہا اس کی خوشبو بہت لذیذ ہے مزیدار ہے گوپنا نے لاؤڈلی زور سے کہا if only i had a little rice اگر کچھ چاول اگر مل جائے it would taste heavenly اس کا مزہ اور بہتر ہو جائے گا آسمانی مزہ ہو جائے گا a door creaked open ایک دروازہ creaked open an old woman walked slowly towards the square ایک بوڑی عورت آہستہ سے چورستے کی طرف آئی with some rice کچھ چاول کے ساتھ thank you بہت بہت شکریہ he accepted the rice گوپنا نے rice کو accept کیا خبول کیا and added it to the boiling water اور ڈبلے ہوئے پانی میں وہ rice کو ڈال دیا after a few minutes کچھ minute کے بعد actually it is just missing a little zero powder دراصل تھوڑا سا zero powder اس میں miss ہو رہا ہے he said اس نے کہا soon one more door open اور بہت جلد ہی ایک اور دروازہ open ہوا کھلا and a little boy ran down with zero powder ایک لڑکا دوڑتے ہوئے چھوٹا سا لڑکا zero powder لے کر دوڑتا ہوا آیا گوپنا accepted accepted it and added it to the ganji گوپنا نے اس کو accept کیا خبول کیا اور اس کو ganji میں ملا دیا زیرے کو ganji میں ملا دیا the ganji does smell good say the little boy little boy نے کہا ganji کا مزہ ganji کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے thank you young boy said گوپنا گوپنا نے کہا thank you young boy it is ready to serve اب یہ serve کرنے کے لئے ready ہے a dash of salt and paper is all it needs اب صرف تھوڑا سا نمک اور کالی میرچ کا پوٹر چاہیے کالی میرچ چاہیے he said اس نے کہا the local the local grocer rushed to his shop and bought them right away جو وہاں کا مخامی دکان والا تھا کرا نے دکان والا وہ دوڑتا ہوا گیا اور اسی وقت وہ لے کر آیا کیا لے کر آیا salt and pepper نمک اور کالی میرچ thank you generous ones please stay and share our magic ganji gopanna said gopanna نے اس کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ آپ یہاں پہ رکھ جائیں please stay رکھ جائیے اور ہمارے ساتھ ganji کھائیے some کھائیں all the town people and the villagers shared the hot delicious ganji together work. God willing we will return to our village soon. ہمیں بس کچھ کام دیجئے اور ہم بہت جلد اپنے گاؤں چلے جائیں گے.